بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کے بعد آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم جب ہمارے پاس ہماری جو پیمنٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کون سہ سٹیپ آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں جی ہوسٹر جب ہماری پیمنٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ہوسٹر پی کے کی طرف سے اس طرح کی میل آتی ہے اس ای میل میں ہمارا جو کنٹرول پینل ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے یہ کنٹرول پینل ہے اس کا لنک ہے یہ کنٹرول پینل کا پاسورڈ ہے یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہمیں مل جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم اس طرح کی ویب سیٹ جو ہے ہمیں جب ہم اوپن کرتے ہیں جب ہم نئی ویب سیٹ خریدتے ہیں تو ہمیں بالکل خالی پیج اس طرح انڈیکس آف اس طرح کا کو پیج نظر آتا ہے تو اب ہم اس پر مزید آگے کام کیسے کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں تو دوستو ہمیں اس طرح کا کنٹرول پینل مل جاتا ہے اس میں ہمارا یوزر نیم پاسپورڈ اور مکمل جو انفرمیشن ہوتی ہے ہمارے سرور کی وہ ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد ہم یہاں کنٹرول پینل یوریل پر کلک کریں گے یہ تین قسم کے یوریل ہیں ایک تو یہ .69.162.13 اس طرح کا ایک ہے یہ ویب سیٹ کا ڈومین کا نام ہے اور یہ آگے آپ کسی بھی انتینوں میں سے کسی بھی ایک پر کلک کریں گے ہمارا جو کنٹرول پینل یوریل ہے اس کا لنک آوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم جو ہمارا یوزر نیم پر ویڈ کیا گیا ہے یہ ہمارا یوزر نیم ہے ہم comment کو یوزر نیم کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کریں گے یوزر نیم کے بعد یہ نیچے ہم رمے پاسپورڈ من材 ہم پواپی کائے نیم پر پیسٹ کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کنٹرول پینل میں لاؤگن ہو جائیں گے فیلال جو ہماری ویب سیٹ ہے وہ اس طرح کی ایک بلینک پیج نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم اپنے یہ ہمارا کنٹرول پینل اوپن ہو چکا ہے ہم یہاں پر کون سے سکرپٹ میں ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس تمام سکرپٹ موجود ہیں صرف ایک کلک میں ہم اس میں وہ سکرپٹ جو ہے جو وہ انسٹال کر سکتے ہیں اس طرح کہ میں ورڈ پریس میں بنانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی اور میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ تمام یہاں پر موجود ہیں کسی اور میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن میں ورڈ پریس پر بنانا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں ورڈ پریس پر کلک کروں گا ورڈ پریس پر کلک کرنے کے بعد یہاں انسٹال ناو پر آپ کلک کریں گے اور یہ ہماری ڈومین کا نام آگیا اور یہاں سے ان ڈریکٹی یہ ڈبلی پیو لکھا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ سائٹ کا نام ہے آپ یہاں پر نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں اپنی ویب سائٹ کا نام آپ نے دینا ہے اس کے بعد جو آپ کی ویب سائٹ کی ڈسکرپشن ہے آپ یہاں پر ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنی ویب سائٹ کی ڈسکرپشن رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ڈسکرپشن ایڈ کر دیں گے ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد یہ نیچے ہمارے پاس ایڈمن یوزر نیم جو آپ ورڈ پریس کو آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہونے یہاں پر یوزر نیم جو ہے ایڈمن کا یہاں پر آپ ایڈمن اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ایڈمن رہنے دیں اگر آپ یہاں پر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں چینج بھی ہو سکتا ہے میں مثال کے طور پر یہاں پر 97 نیوز ایڈی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے ایڈمن پاس ورڈ یہاں پر پاس ورڈ میں یہاں پر ہائٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے اپنی ویب سائٹ کا جو پاس ورڈ ہے وہ رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد آپ یہاں نیچے آ جائیں گے یہاں انسٹال پر کلک ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر انسٹال ہو جائے گا اب ہم اپنی جو ویب سائٹ اس کو ریفرش کر کے چیک کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو ورڈ پرس ہے ہماری ویب سائٹ میں انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں جو اپنی ویب سائٹ میں ٹھیم لگانا چاہتے ہیں وہ ٹھیم کی باری آئے گی اب ہم اس میں اپنی مرضی کا ٹھیم لگائیں گے ٹھیم لگانے ہم اپنے ورڈ پریس میں لاغن ہو جائیں گے یہ ابھی ہمارا ڈیشپورڈ اوپن ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں اپیرنس پر کلک کر کے یہاں ٹھیم پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بائی ڈیفالٹ ٹھیم ہے ورڈ پریس جب انسٹال کرتے ہیں یہ وہ ٹھیم ہیں اگر ہم اس میں اگر اپنی مرضی سے کوئی خوبصورت سا ٹھیم لگانا چاہتے ہیں تو یہاں ہم ایڈ نیو پر کلک کریں گے اب اگر ہمارے پاس تو اگر کوئی ٹھیم ڈانلوڈ پڑا ہوا ہے تو ہم وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا یہاں سے جو فری ٹھیم جو اس ورڈ پریس میں اس کے اپنے ٹھیمز ہیں یہاں سے ہم فری ٹھیم بھی سرچ کر کے لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر نیوز لے کر سرچ کرتا ہوں ہماری ورڈ سر نیوز کے ریلیٹڈ ہے میں یہاں پر نیوز لکھتا ہوں تو یہاں سے بہت سے جو فری ٹھیم جو ہیں نیوز کے ریلیٹڈ وہ آ جائیں گے آپ یہاں سے بھی اپنی مرضی کا جو ٹھیم لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ میں فیلال میں آپ کو یہاں سے ٹھیم کو اپلوڈ کرنا بتاتا ہوں کہ جب آپ نئی ویب سیٹ بناتے ہیں تو یہاں سے اپلوڈ کیسے کرتے ہیں یہاں اپلوڈ ٹھیم پر کلک کریں گے اور یہاں چوز فائل پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس جو ڈانلوڈ کیا ہوا ٹھیم ہے آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے مثال کے طور میں یہ اردو پیپر ٹھیم ہے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اور یہاں انسٹال ناو پر کلک کرنا ہے جو آپ نے نیا ٹھیم خود اپلوڈ کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا یا انسٹال ناو پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا جو ٹھیم ہے وہ اپلوڈنگ شروع ہو گیا جو دوسرا طریقہ ہے بعض ٹھیم بڑے ہوتے ہیں جن میں جب ہم یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں وڈ پریس سے تو ان میں ایرر آ جاتا ہے تو اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں سے ہم کنٹرول پینل میں اپنا واپس جائیں گے ہم دو ٹھیک کی پین سپیڈ تھوڑی سی کم ہے انٹرنیٹ کی ہم پبلک ایچ ٹی ایمل پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں ڈبلیو پی کونٹینٹ یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں تھیمز پر کلک کریں گے اور یہاں اوپر جو اپلوڈ لکھا ہے یہاں اپلوڈ پر کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ونڈو اپن ہوگی ہے یہاں سے ہم اپنی مرضی سے جو تھیم ہے اپنی ویب شیل میں جو ڈان لوڈ کیا ہوا جو بڑا تھیم ہے جو اپلوڈ نہیں ہوتا ورڈ پرس سے یہاں ہم سیلیکٹ فائل کر کے یہاں سے ہم جو بھی تھیم ہم نے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اردو پیپر ہے یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا جو تھیم ہے وہ اپلوڈنگ ہونا شروع ہو گیا اسی طرح ہم دونوں طریقوں سے جو بھی اپنی ویب شیل میں تھیم لگانا چاہتے ہیں دو طریقوں سے ہم لگا سکتے ہیں ایک ورڈ پریس کے ذریعے اور ایک کنٹرول پینل کے ذریعے اب یہ ورڈ پریس یہ ہمارا جو تھیم ہے یہ اپلوڈ ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی تو دوستو جو تھیم میں نے ورڈ پریس پر اپلوڈنگ پر لگایا تھا اس پر یہ ایرر آ گیا تو بہت سے دوست کہتے ہیں یہ تھیم ٹھیک نہیں ہے یہ ایکسپائر تھیم ہے یا یہ کچھ غلط ہے اس تھیم کے ساتھ لیکن یہ صرف ورڈ پریس میں یہ اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے اب یہی اردو پیپر میں نے یہاں پر میں نے اپلوڈنگ پر لگایا ہے اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو اسی کو انسٹال کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو اپلوڈنگ کے بعد آپ نے اس طرح ایکسٹرکٹ کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے کیونکہ ورڈ پریس میں تو یہ ایرر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اپلوڈ نہیں ہوا وہی جو پرانے تھیمز ہیں جو اس کے ڈیفالٹ تھیمز ہیں وہ پڑے ہیں یہ اپلوڈ نہیں ہوا اب یہاں سے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے جیسے یہ اپلوڈ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ 55% ہوا ہے ویڈیو کو میں پش کر دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی